لال قلعے میں کسان اب بھی موجود ہیں تھوڑی دیر پہلے کسانوں کو لال قلعہ سے ہٹانے کے آدیش دیے گئے ہیں اور اترکت بلوں کی تیناتی بھی کی گئی ہے سخت قدم اٹھاتے ہوئے سرکار اس بیچ ڈلی پولیس کے کمیشنر سے پولیس کرمیوں کو نردیش ملا ہے کہ وہ پدرویوں سے سختی سے نپٹے ڈلی کے حالات پر گری منترالے میں لگاتار بیٹکوں کا دور جاری ہے اور اس وقت بھی جو لال قلعے پر موجود ہیں انہیں ہٹانے کے سخت نردیش دیے گئے ہیں اگر بل پوروک بھی ہٹانا پڑے تو اس کی اجاست مل گئی ہے اترکت بلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے اور اب لال قلعے سے انہیں ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اس بیچ آپ کو بتائیں اپدرویوں پر کاروائی کی مانگ لگتار ہو رہی ہے تیرنگے کا اپمان بتایا جا رہا ہے دوسرا جھنڈا لگانا اور لال قلعے پر جھنڈا پہرانے کے ماملے میں چیف جسٹس کو چٹھی لکھی گئی ہے اروند اوجا ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابھی پرستطی کیا ہے اروند پورے دیش کی نظر تھی آج بہتر وے گڑکنٹر کا جشن تھا اور اس پر آندولن میں اپدرویوں کا یہ دھبا ابھی کی پرستطیاں کیا ہے بل پوروک اپ ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے جی بلکل دیکھیں دلی پولیس کمیشنر نے ساپ ساپ سبھی پولیس کرمیوں کو وارلیس سیٹ پر کہا ہے کہ جو بھی اپدروی ہیں ان سے بہت شکتی سے نپٹا جائے آپ نے جکر کیا بہتر وے گڑکنٹر دیویستہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئی ٹیو ہے جہاں آپ دیکھ پا رہی ہیں تصویریں یہاں پر ابھی بھی جو اپدروی ہیں وہ موجود ہیں ابھی تک اچھارہ پولیس کرمیوں کے خائل ہونے کی خبر آ رہی ہے اور اس حنسہ میں اروند جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں دن سے آپ آئی ٹیو پر موجود ہیں ایک پولیس کرمی کی حالت بھی نازک ہے یہ آندولن نہیں ہو سکتا یہ ویروز پردشن کا طریقہ نہیں ہو سکتا یہ اپدرو ہے اتپات ہے اور وہی بوال جو اب اس شکل میں سامنے آ رہا ہے اٹھارہ پولیس کرمیوں گھائل ہوئے ہیں اور ایک کی حالت نازک ہے ایک بار جلدی سے بہا کی تصویر دکھائی اور موجودہ حالات بتائیے جی بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اٹھارہ پولیس کرمی گھائل ہے ایل این جی پی اسپتال میں بھرتی ہے کیمرہ پرسن کو کہوں گا کہ جناب تصویر دکھائیں یہ تصویر ہے فلحال کی اور جیسا کہ آپ جکر کر رہی تھی یہ تصویر دکھاتے دکھاتے یہ بتانا بہت جروری ہے کہ یہاں جب گرتن دیوست سمارو چل رہا تھا وہاں پردھان منتری راشپتی موجود تھے اس وقت یہاں پر اوپدری پوری طرح سے کبجہ کر چکے تھے تصویر جناب یہ دیکھ لیجے یہ دیکھ لیجے اس وقت یہاں پر ہوا تھا جس وقت گرتن دیوست سمارو چل رہا تھا پردھان منتری راشپتی موجود تھے یہ پولیس کی بس ہے پولیس کے جوان اس میں تنا تھے پہلے اوپدریوں نے اس بس کو ہائی جیک کیا ہے اس کے بعد تصویریں ہم نے بھیجی ہے کہ بقاعدہ ٹریکٹر سے اس کو ٹھوکر ماری گئی ہے اس کو پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے 18 پولیس کرمی گھائل ہے جس میں ایک پولیس کرمی کی حالت کافی گمبیر ہے لیکن لالکلے کے آس پاس جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت سرمناک ہے جب آپ دہی کیا وہ کسان نیتا لیں گے اور جب آپ دہی بنتی اس لیے بھی ہے کیونکہ آج تک کے پاس وہ دستاویج موجود ہے وہ اینوسی موجود ہے سہتیس سرطوں کے ساتھ دلی پولیس نے مارچ کی اجازت دی تھی لیکن ان سہتیس سرطوں میں ایک شرط بھی فلپیل نہیں کی گئی تو اب جو کسان نیتا ہے وہ اس بات سے بچ نہیں یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے کہ اس میں اپدروی شامیل ہو گئے ہم ان کی پہچان کریں گے تو اب اس سے بچا نہیں جا سکتا پلہ جھاڑ رہے ہیں ارون دو جھا کسان نیتا ابھی سے پلہ جھاڑ رہے ہیں یہ پلہ جھاڑنے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہے وہ آج تک کے پاس پورے ایگریمنٹ کی کوپی بھی موجود ہے کل آپ نے ہلا بولنے چلایا بھی تھا مجھنا سہتی سرٹے تھی جب آپ اتنی بھیڑ لے کر چلتے ہیں اور پرشاسن آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہ بھیڑ اگر بے کابو ہوتی ہے جب تو جواب دے ہی ان کی ہوتی ہے جو اس بھیڑ کو لیڈ کر رہے تھے تو پلہ جھاڑنے سے بات بنے گی نہیں 18 پولیس کرمیوں کے علاوہ میں نے وہ تصویریں بھی بھیجی ہیں جس میں ایک مہلا پولیس کرمی کے ساتھ آئی ایس بی ٹی پر حملہ ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن بہت سرمنان تصویر لال کلے کے پاس سے آئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ کرونالوجی والی بات ہے آپ کو یہ کرونالوجی بھی سمجھ بھی پڑے گی کیونکہ 24 تاری کو پریس کانفرینس کر کے دلی پولیس کے سپیشل کمیسنر نے کھولاسا کیا کہ 308 پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل آئیڈنٹیفائی کیے ہیں گئے ہیں جو بھڑکار ہیں